میرا سوال یہ ہے کہ میں اس سال روزے نہیں رکھ سکا ہوں جو کہ میرا جگر خراب ہوا ہے کی وجہ سے کی وجہ پی لیا ہے کیا یہ روزے میری طبیعت صحیح ہونے کے رکھ سکتا ہوں براہ مربانی میرے سوال کا جواب دے گا شریعت متحرہ نے مریض کو چھوٹ دی ہے اس بات کی کہ اگر ماہ رمضان کو وہ پائے لیکن مریض ہو روزہ رکھنے کی طاقت اس کو نہ ہو تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جب ماہ رمضان غزر جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے تو ان کو رکھ سکتے ہیں نہیں بلکہ ان کو رکھنا ضروری ہوگا کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں مریض کو رخصہ دی گئی ہے اس کے بیماری کی وجہ سے کہ ابھی وہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس کے روزے ان کو ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی کہ یہ فرض روزے ہیں یہ معاف نہیں ہیں صرف ان کی بیماری کی وجہ سے چھوٹ ہے تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و تندرستی عطا کر دے تو اب یہ ان روزوں کی قضا کر لیں جب دور جی ہر مریض کو رخصت ہے یا اس کی بھی کوئی حد ہے کہ اتنا مرد ہوگا تب جا کر رخصت ملے گی یہ مطلقا مریض ہے نزلہ ہے آج پیٹ میں درد ہے سر درد کر رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیا جائے نہیں یہ جو نزلہ زکام یہ اسطلاح کی بیماری کے اوپر تو نہیں ہوگا اس کا کہ مطلقا مریض اور جس کو مریض کا حاجے وہ نہیں کہ جس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو اب وہ عذر بنے گا کہ اب وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری مزید بڑھ جائے گی یا خراب ہو جائے گی اور تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو چھوڑ دی ہے یا روزہ رکھنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہے تو اب ایسی صورتوں میں اس کو چھوڑ ہے ورنہ یہ جو معمولی نزلہ زکام یہ تو صحت مند بندے کو بھی ہوتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا چھوڑی